جمہور کشمیر میں پنچائت کے انتخابات کے لیے ووٹنگ ہفتے کے روز شروع ہو گئی ہے گیارہ دسمبر تک انتخابی آٹھ مرحلوں تک جاری رہے گی پیڈی پی اور ان سی نے چیف کورٹ میں آئین کے آرٹکل پینتیس ایک کو قانونی چیلنج کی وجہ سے پنچائتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا آخری انتخابات دو ہزار کیارہ میں مناقت ہوئے تھے پنچائتی انتخابات اگر گاؤں کی ترقی کے لیے مناسب طریقے سے کام کرے تو یہ کافی ضروری ہے اس طرح کے انتخابات کے دوران منتخب خدمات اور سہولیات کو دیہاتی آبادی کو فراہم کرنے پر کام کرتی ہے ووٹ ڈالنے کے جنہوں میں اس لیے آئے کہ یہ ہمارا جمہوری ملک ہے ہم ووٹ دینے کے حق دار ہیں اس کے باوجود ہمارے سے یہ حق لے کر جو ہماری گورنمنٹ ہے جو ہمارے لوگ اوپر بیٹھے گئے ہیں یہ ہمارے حق کو نظر انداز کر دیتے ہیں دیکھو جہاں تک ووٹ کا تعلق ہے یہ ڈموکریسی ہے اور جمہوریت ہے تو ہم نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ووٹ استعمال کریں تاکہ جس کنڈیڈیٹ کو ہم چاہتے ہیں وہ سامنے آئے اور لوگوں کے کام کرے اس لیے ہم نے جیدہ سے جیدہ اس میں شمولیت کی جیدہ سے جیدہ لوگوں نے پارٹسپیشن کیا اور جہاں تک ڈیولومنٹ کا تعلق ہے جس وقت بھی دہی علاقوں میں لوگ سباہ الیکشن ہوئے اسیمبلیز الیکشن ہوئے یا پولیومنٹرز الیکشن ہوئے تو جیدہ سے جیدہ ووٹ ہوئے اور ڈیولومنٹ کی جان تک بات آئی ہے یا ڈیولومنٹ کی جو ریڈنگ ہے وہ زیرو پہ ہے ہر دہی علاقے میں جس لیے جہاں بھی جس وقت بھی ووٹ پڑتا ہے وہ پچھلے علاقوں سے پڑتا ہے اور جب ڈیولومنٹ کی باری آتی ہے ہمارے جو چننے ہوئے نمائندے جو ہوتے ہیں اور ہماری اڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے وہ شہری علاقوں کو جیدہ ترجیح دیتی ہے بنسبت دیہاتی علاقوں کے لیے اور اس وقت بھی جو پنچائت الیکشن میں پارٹیسپیشن کیا دیہات کے لوگوں نے زیادہ کیا اور اس کے بنسبت شہر کے لوگوں نے کم کیا لیکن جب شیئر ملتا ہے تو شیئر جو ہوتا ہے وہ شہر کے لوگوں کو زیادہ جاتا ہے اور دیہات کے لوگوں کو کم ملتا ہے آپ سے اتنی گزارش کرتے ہیں کہ ہم ووٹ دینے کے لیے اس لیے آئے کہ ہماری جمہوریت ہے اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنا ووٹ زائے نہیں کریں دوسری نمر یہ بات ڈپلیمنٹ کی جو بات آگی تو ابھی تک ڈپلیمنٹ یہاں کسی نے نہیں کیا اگر ڈپلیمنٹ آئی تا جو ہوئی ہے تو وہ سب ایشتی کی ہوئی ہے اگر یہاں ٹرانس فارم لگے ہیں تو سب ایشتی کی لگائیں چودر اسلامدین صاحب نے لگائیں اور روڑیں جو بنی ہیں وہ سب چودر اسلامدین صاحب نے لگائی ہے جو ہمارے پہلے سر پنچ رہیں ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ کم سے کم مہربانی کر کے خدا کے لیے علاقہ وارسون کی دران کی طرف ان لوگوں کے جو ووٹ جاتے ہیں سب سے پہلے جو پہلے جو پہاڑی اور گجر ہے جو ووٹ دانے کے لیے تیار ہے باقی سیٹیو میں دیکھئے کون سا ووٹ پٹ رہا ہے پانچ عالی اداروں سے فنڈ وصول کرتے ہیں تاکہ وہ بنیادی عوامی سہولیات اور ان کی بحالی کی ترکی کے منصوبوں پر عملدار آمد کرے موسیقی